بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الاجائب تجد ہو اون اللقا فی النوائب کل ہم من ورم من سینجلی بے علی بے علی بے علی خدایہ بحق آل اتحار احتمام مجلس قبول فرماؤ محفل ادا نشین فرش ادا محبان اہل بہت جتنے مریض نے بیمارے کربلا دست کا خدایہ شفاہ عطا فرما جتنی آج حلیہ بے اولاد نے بالخصوص بانی مجلس تارک بھئی مالک ملک وفادی خالیہ غوشت دست کا براور فرما مومنین و بانیان مجلس تیرز کے حلال جو سعط اور برکت عطا فرما اس دا ثواب بانیان دے خاندان دے مرہومین تک پہنچا بقیت اللہ ولی الاسر حقیقی آیت اللہ العزمہ حقیقی حجت الاسلام شہن شہ معظم امام زمندہ جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے ایک سلوات ملک ورمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرین مجلس احباب اہل بیت شرفہ علاقہ میرے بزرگان بہت قابل اترام صدات اعظام میرے سننشیہ صحبان آمینہ دلال حادی برحق بانی شریعت فرمارنے اگر میرا امتی ہیں یقین تین کہ میری زبان اچھ خدا بول رہا ہے تو میں صدی کے اکبر آمینہ دلال حادی برحق میرا امتی ہیں تیرے گھر بیٹی جمعی ہیں حسن و بوجھ نہ سمجھیں دھییاں بوجھ نہیں رحمت اللہ تعالی برحق اللہ تعالی برحق اللہ تعالی برحق وہ معاشرہ جیڑا معاشرہ دھی نو عیب سمجھ رہے ہیں اس محول اچھ آمینہ دلال بیٹی دی زدہ سیے جس محول اچھ بیٹی نو تحمت سمجھے جارے ہیں بندیل دھی جم دیئے زمانہ جہلیتی پڑوسی نو خبر نہیں اوڑ دین دے زندہ بیٹی تر گھر کر دی روندیاں سسک دیاں بچیاں دفنان آلے انہوی چامنہ دلال فرمارے نے خبردار تحمت نہیں رحمت نہیں میں صد کیوں ان البنت رحمت والابن نعمت فرمیدین دھی نو بوش سمجھنا لیا بیٹی رحمت پوتر نعمت کیفر کے نعمت اور رحمت اچھے اگر میں اپنی سادہ زبان ہی سمجھا ہوں میرے سنشیہ بھائی جلال صلی اللہ کو لوں منتا منکے منتا کر کے لینے ہوں اس دنہ پتر جلال رحمان اپنی مرزی نال مفتتہ کر دے ادھنا دی میں صد کیوں میں صد کیوں یہاں یہ میروانی یہاں یہاں شکریہ پتر نعمت دھی رحمت کیفر کے نعمت اور رحمت قادر مطلق حقیقی بادشاہ وحدہ لا شریعہ ہارو جبار اللہ میدان معاشر اچھ بندے کو لوں نعمت دہ حساب لینے رحمت دہ نہیں لینے یعنی دھییاں دی پرسش کوئی نہیں پتران دی پوچھ کچھ ہے دھییاں نے تھی دھییاں لیا کل نہیں پوچھا جانا کدھر کی تھی پترانے توجہ پترانے کل پوچھا جائے گا دو دیتے نے چار دیتے نے پائن دیتے نے ایتھے کھڑاؤ کے دس تعلیم تے زیادہ خرچ پتران دے کر دا رہے ہیں اللہ کال جان یونیورسی بڑھائے ہی آگس فوڑ یونیورسی بھی دیتے ہی پی ایچ ڈی کرائیا اتنا پتر دی تعلیم تے خرچہ کر دا رہے ہیں اے تھکھ لو کے دس علی دی ولایت بھی سکھائیاں اللہ کالے حق سکھ اللہ کالے حق سکھ میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں جی پترانے بارے پوچھا جائے گا سارے بھائی ہائے داری بلکہ آمینہ دلال ایک اور حدیث میرے ذہن ہی چاہ رہی ہے نبی پاک فرماندے نے ترے بیٹیاں دی پرورش اگر میں مصطفیٰ دے دین تے کار چھوڑ یہ بالکل حدیث مبارک ہے ترے بیٹیاں دی پرورش میرے دین تے کار چھوڑ انہوں دینی تعلیم دے دے آپ جیڈا وڈا گناہ گاروس ہیں ان اتروں بیٹیاں دی دینی تعلیم دا صدقہ میں تیرے سارے گناہ ماف کر دوں ادھر مطلبے بیٹیاں باپ واسطے باعث سے بخششنے بیٹے باپ واسطے باعث سے امتحان بیٹیاں دا حساب دینے بیٹیاں دا حساب نہیں اللہ اکبر دہشتگردی پوری دنیا تے دہشتگردن تو پورا دنیا پریشان ہے ہر ملک دا مسئلہ زیادہ نقصان ساڑے ملک نوئے لیکن تینک تینک بندے پوری دنیا دے پڑے لکھے سر جوڑ کے بیٹھے ایک انگریز حیسائی اوہ ساکھے سلوشن میں دا سنا اوہ ساکھے ماریاں نہیں موک دے مارنا کسی شاید حل نہیں اوہ ساکھے دا سلوشن چاند دے ہوتی حل میں دا سنا کہڑا اوہ ساکھے جی کوشش کرو اپنیاں بیٹیاں نو تعلیم زیادہ دے کوئی بچی انپڑنا ہوئے انہیں کھتے دہشتگردی نلکیڑتا لگے بہت جا اوہ ساکھے کہ پہلی درسگاہ اولاد دی مان دی جھولی اگر ماما پڑھ لکھ جانا انتے دہشتگرد نہیں پیدا ہوں گے انہیں کھتے تیری گال سمجھیں اوہ ساکھے میں سمجھانا بھاویں انگریزہ میں لکھ دینا پڑھیاں لکھیاں ماما دیاں جھولیاں چون یزید نہیں جم دے اللہ اللہ توڑے حد سلامت حد سلامت جی دہشتگرد پرورش ہی جہالت دیئے اپنی بیٹین پڑھا ایک بیٹی پڑھ گئی انہیں سمجھو ایک نسل پڑھ گئی ایک بیٹی سلط گئی انہیں سمجھو ایک خاندان سلط گیا آون علی نسل اس سے دیا گوشی چجائے گا اس واسطے رسول فرمارے نے عزت انہ دی پتنا برابر کرو انہ دی تعلیم تیوی اوئی توجہ دیو جیڑا بیٹی دی تعلیم دیتے زیورِ تعلیم نالنہ راستہ کرو یہ دنیا پورا من ہو جائے کیجئے پھر چلو مولا متقیان ہے جو بلاغیش فرمان دین دانائی چنگی گال تیری گم شدہ ہے مومن دی گم شدہ چیز دانائی دی بات ہے فرمین دین جیڑے مو چو چنگی گال ہوئے وہ اپنی سمجھ کے قبول کی تکا اوئی جیڑی میں گال کرن لگا انگریز اس پتر اور دھی دی بند کی تھی میں اپنی سمجھ کے جناب نے سنان لگا اس کس ویونال بیٹی اور بیٹے دار ڈیفرینس دا سید بیٹی کیا ہے بیٹا کیا ہے وہ انگریز لکھ دے اور دے میرے نزدیک دھی اور پتر کے کرسچین عیسائی لکھ رہے سن اس سن دھین وائف ڈاٹر اس ڈاٹر دھین لائف پتر پتر بیوی تک سن اس سن دھین وائف جب تک شادی نہیں ہو بیٹے شادی ہون دی گئی ساب دیا نظرہ بدل دیا گئی ہیں مزاج ہی چینجنگ آگئی ہیں ہم دردیاں ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں اس دیا نظرہ بدل دیا گئی ہیں میرے بعد شادی مد حدہ بہت بڑا نام میرے بعد بھائی اجاز تشریف فرما میرا مالک کلام کلم زبانج مزید تاثیر اطاف ونڈ کے پڑھنے چاہے ہیں اور میں آخری جملہ کھڑھ لگا ایک سطر مساہدی پڑھ لگا تاکہ بروقت ساریاں ڈیوٹیاں مکمل ہو جائیں سن ایس سن دھین وائیف پتر پتر بیوی تک بیوی آمدی گئی مزاج ہی تبدیلی آگئی اگلا ری نہیں ہونا یہ کی ہو گیا ہے ایسا مطلب پتر پتر بیوی تک کس کلم توڑ دی تھی وہ لکھ دائیں ڈاٹر is ڈاٹر دھین لائیف دھی تیری اس وقت تک دھی یہ جت تک وہ زندہ ہے اللہ ہوا اللہ ہوا پتر پتر وائیف تک دھی دھی یہ لائیف تک تا زندگی جیڑی تیری سنگتنے وہ تیری بیٹی ہے رستے پتر چھوڑ دینے ماں پہ انو دھی کدی نہیں تسی ویک کی ہوئی گی تے توڑ دینے سنگتنہ دھی رحمتیں اسے باوجود آج ساڑے گھر بیٹی جمعی ہیں اظہار نہیں کرانگے دل دے باجی پچھلے خانے چک ضرور تڑپے پتر ہندہ دھی کیوں جبکہ آمینہ دلال فرمارے نے رحمتیں پھر کیوں پریشانی اگر میں جناب دی ترجمانی کر رہے ہیں تو اڈی تاہید میرے تک پہنچے میرے سننے شیعہ بھائی با خدا اسی بیٹیاں تو نہیں ڈر دے انہ دے نصیباں تو ڈر لگے پتران تو چوکیاں پیاریاں نہیں انہ دے نصیب شالہ چنگے ہونے شریف آج بھی بیٹی جمع دیئے دے ڈر دا ادھے مقدرہ تو ادھے نصیباں تو ڈر لگتا اور اسے باستے پہلے دن اجڑے دعا سو بیٹی نوے کیاں دنینا صرف دعا مانگی دی خدا آیا دیتی آتے نصیباں لی دائیں اے بختانی دائیں اے حزتانی دائیں انہ دے دکھ پھر نہیں برداشت ہوں گے اتر پنچ سال اجڑ کے بوئے تے بیٹھا روے پر واہ کوئی نہیں شالہ کسے شریف بے او دے بوئے تے دھی اجڑ کے دھیاں دو جڑناں برداشت ہیں مرحبا 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 یقیناں تائید میری کر رہے ہو ازی مالکہ دھیاں تو نہیں ڈر دے ہزی دھیاں دے نصیباں تو ڈر میں دیتیاں نہیں علی دھیاں دے صدقہ ساریاں بچیاں دے نصیب چنگے کریں اس دانیاں وان شرمات پر دیاں لیاں دیتے بیٹھے یاں کنیزان سیدہ سن رہی یاں تو ہڈی وجہ تو اسی معاشرش قد صدقہ کر کے ٹوڑنا ہے تو ہڈی وجہ تو ساڑی ازتانے اپنے ماں پہ او دے نام دی حزتی بہت قدر کرنا ہے اور بالخصوص جڑا میری مجلسی جہاں کنیزان سیدہ واسطے پیغامیں بہت قیمتی امانت بطول دی 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 تیرے کو جس دانام چاہ درج اس دی بہت حفاظت کرنا ہے اسنو بیداغ نہ ہون دینا اگر مجلسی جو ہے کہ سیدانو رو رہی ہیں تو اپنے برکنو سنبھال کے رہے ہیں او میں صدقے ہو پا ہوں میں صدقے ہو پا ہوں شلزاریاں بیٹیاں دے نصیب جہاں اتوئی میں ایک وین کھرا ہوں مجلس ہو گئی ڈیوٹی ہو گئی حاضری ہو گئی دعا ہو گئی ایک کانسودی تلاشیچ میں ایک ازائی لہجیچ وین کھرا ہوں جتنا جتنا حص ہے سیدہ عطا کرے گی ایک آنسو آگیا کوشش کرنی ہے آنسو نال رونا ہے زاکر دی خوش آمد واسطے نہیں رونا اسنو پیور رکھو اس عبادتنو پیور رکھو آنسو آنا رونا سکھو بیٹھ کے رونا ہے سونا رونا ہے زاکرنو محسوس نہیں کرانا اس پوری دیوارسنو فیل کرانا ہے میرے جا گندہ گونگار خطہ کار بندہ مر جاندہ ہے میرے لگ دے میری پھوڑی تے جاند تو پہلے میرے گھرہ لے فون کر دیں باوہ جی بیٹھے ہو شادے افسوس واسطے آمد تو پہلے چیک کر دیں وارس بیٹھے بیٹھے کی اگر نہیں تو میرے افسوس تو میرے گھر کوئی نہیں جاندہ یقین کر کے گھروں مجلس حسین ہی چاہونا جن رون جا رہے ہو دا وارس موجود موجود ہے میرا قائم بیٹھ ہے نہ مجلس ہے تو شبیر دے وارس دے ہوندیا میرے جا گونگار دے خوش آمد کرو گے حسین دی امہ ناراض ہو جائے گا سونا رونے ہیں بیٹھ کے رونے ہیں آنسوان نار رونے ہیں ذاکر نو فیل نن کرو میں رو رہے ہیں اپنے ماں انو محسوس کرو مولا میں تیری جدہ پرسہ دے رہا ہے ایک آنسوغہ میں شبیر خالصتاً اکھاں چتار آیا کبیرے کبیرے گناہ ماف ہو یہ ساڑی بخش دے سامانے یہ ساڑی اندھیری رات دے چراغے یہ تنہائیاں دے زادے رائے اسنو کٹھا کرو اسنو کیش کرو سٹھ ستر سالہ دنیا دی زندگی ہے اوسطاً انسان دی ایس دوری جو مومن دے حصے جگبر دیا تنہائیاں جڑا وقت آئے گا او یہ آئے گا یا جڑا اس دا مسلط گزرے یا غم شبیر یہ خالصتاً بچتے توڑی زندگی دی بس میں وہ اکمین کرا میرا اللہ شاہ اللہ کسے شریف دی دی اوکھی نو اللہ اکبار تیجہ دن اوکھیاں دیا پیکے آم دیا پھر دیا دی سائی نکل دیا تیشہ اللہ پیکے آم چون کوئی موجود ہو اللہ اکبار شاہ اللہ پیکے بس دے ہوں دھی ساڑے معاشرے چجاز بھائیو سب تو وڈی غریب ہے جدہ بھرا کوئی نہیں جس بہن دا وہ جب بھرا کوئی نہیں بہت غریب ہے غریب جا بھرا ہوئے مزدور جا بھرا ہوئے دہاڑی لا کے گزارہ کر دا ہوئے تے بہن جتھے ہوئے انہیں ایک سہارا ہوں دے ہیں اللہ اکھی بڑی تے میرا ہے ایک شاہ اللہ میرے اللہ جنہ دے نہیں ہوں نہ بہنہ نبیر کسمت علی دی یندی سال دے بعد اجڑ کے شاہ میں جو مدینہ آئی اٹھارہ بھراویں جو ہکو بچ گئے مدینہ دے بار آکے قیام ہوئے ہیں کافلہ رکے ہیں او جگہ میں ویخ آیا ہوں جتھے علی دی یند نہیں ہوں دا کافلہ رکے ہیں غربت ویخنا چاہنا ہے کدھی مدینہ جاہاں کربلا اکبر دا بابا اسٹرین وسط ہے نجف حسین دا بابا وسط ہے مشہد میرا مولا رضا وسط ہے شاہ یا نے اسٹرین سعیدان دیا قسم خدا دی غربت اجوی مدینہ غربت انتہائی سعیدان دے گھار جا کے اجوی رون کوئی نہیں دیں دے چلو میں جملیں بدل کیا کھانتے اے سونا بڑھتا ہے ہار شہید مرند بعد قبری سوکھا ہو گیا دو سمجھو گے چار سمجھو گے کسے دی امانت جملہ سنبھالنا جا مظلوم کربلانوں اوکھا مارے نے تستیعے دے کے مارے پہلے پتر مارے نے بھیرا مارے نے مہمان مارے نے نادان مارے نے پھر بہنوے دیا رہیاں اوکھا شپیر دنیا تیرے کبری حسین سوکھا ہے سجے اسگرے علی اکبرے کھبے علی اسگرے مولا متقیان والی نجف زندگی چوکھے رہنے مظلومیت انتہائے علی سلام کردے نے بندے جواب کو نہیں دیندے اوکھا رہے علی زندگی کبری سوکھے سجے آدمے کھبے نوے یعنی ہر شہید بھا جی زندگی چوکھا ہے یا کبری سوکھا ہو گئے قسم خدا دی آمین نلال احمد مختار آج بھی کبری چوکھے پتہ نہیں کسے سمجھاوے نہوے او مظلوم نبی سجے وے دیت دھیت دھوپا دے ستی کھبے وے دیت او ملاؤنے جس چار گھنٹے دھی نکھلوے مرحبا 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 تیرے ما تم قبولوے بھائی علی دییا دییا تیرے تیرازی اور ما تم کرنالا میں صدقے اوپا ما میں بسم اللہ کرا اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ آکھلوتی ہے شام چون رہاو کے چونکہ بھرامہ لیائی پیکہ شہر بھی مدینہ ہے ساولہ شہر بھی سجاد بیٹے تیر کافلہ رکھو اعلان کرو میرا استقبال ہوئے کافلہ رک گیا جزلم دا پتر نام بشیر مدینہ جا کے اس علان کی تیر لوگ آؤ مدینہ دیوارس آگئے اعلان سن کے علی دی اٹھارا پتران چون ایک کو بچ گئے تھے محمدِ حنفیہ اے ٹرے نے ازواجِ متحراتی چون نبی پاک دیا بیویاں میں چون ام المومنین چون ایک کو بچ گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اے ٹرے ایک جنابِ عباس دی ما ایک وچھوڑیاں دی ملکہ سیند سغرا اے ٹھوڑا جا قافلہ سالارِ محمدِ حنفیہ اے مدینہ دیوارس آگئے جو نکلیں جا کے استقبال سرکارِ حنفیہ دے زین نیچے ترونجہ ماملنے بہت بڑا پور ہوئے گا خیمے لگے انگے مرد انگے مستورہ انگیاں بچے انگے اسی استقبال کرانگے باہر آئے تے آکے ویکھیا ایک خیمہ تے کالا علام فرمیندین کس نے بھلے کھا لگے ساڑے نہیں اے تے عرب دے فقیر لوگ نے اے تے ڈاکوان دے ہتھوں کو لٹے آپ پورے ایک گل کر کے واپس مڑا لگے انہنفیہ جتنے سید بیٹھے اسی مکروز حسین فضا دے مسلحان تے کھلو کے فضا دا شکریہ دا کی تک جنابِ فضا ویکھے علیدہ پتر واپس جا رہے متھے تے ہتھرا کیا دی السلام علیکہ یبنہ امیر المؤمنین علیدہ پتر میرا سلام بنو حاشم دا باوجی قانون آئی غیر محرم عورت علمو کر کے نن کھلو دے ویکھڑا تے دور دیگا لے مثلاً او تو فضا سلام کیتے تھے اے تھے ہنفیہ دینے فرمیندین ایک واری سلام پھر کرو کیوں پتر علیدہ تو انکہ دی کسی سلام نہیں کیتا فرمین ارشی فرشی کر دینے زیفہ تیرا لہجہ سنی فضا نال ملنے رنیے تے رو کیا دیئے سرکار درہ میرے الویک ہو لہجہ نہیں فضا میں آن حیران ہو کر دیں جے تم فضایں تے تیرے نال تے میری بھیڑا نیا میں صد کے میں صد کے میں صد کے فرمین پتر علیدہ خیمے دے اندر ویک سرکار حنفیہ خیمے دا لڑ ہٹایا ایٹا سونا رونا لیو حنفیہ ویکھیا بارہ بی بیاں مٹیاں تے نے لیا قرآن میرے سر تے رکھ لے ایک ایک بی بی دا دو دو واری چیرہ بے کے رو کیا دن فضا آ کے دس آن انہ جو زینب کے لیے انتنا ہمارے مسلمانہ علید یدیانو سب کا بھیرا نہ پہچانسا ادھے بعد پھر کافلہ تو ریا چلو ایک جملہ کے میں بہن شروع کرا اتھے گھنٹہ ملکاتے ادھ گھنٹہ ملکاتے دو گھنٹے بہن بھیرا دی ملکاتے کسے معرخ ٹیم لیمٹ نہیں لکھی لیکن باوضو کھلو تا ممبر تے میں حلف ان قسمہ ناک رہاں کہ جتنی دیر بہن بھیرا مل دے رہنے میری سین پاک کوشش کیتی ہے بھیرا دے سامنے چادر چون ہاتھ بار نہیں تو ان سمجھ آ گئی ہے تاکہ میرے حتھان دے زخم میرا ہنفیا بھیرا ادھے بعد پھر کافلہ مدینہ داخل ہویا اج دو سال دے بعد پھر مدینہ دیاں گلیاں چلان ہو رہے الہجاب 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 جب دیگر بطول دییاں دہیاں مدینیوں ٹرن لگیاں نے جنابِ عباس کی تائی اج بین ہی اوہ لہجا اوہ تبدبا اوہ روح الہجاب پک ہو گیا مدینہ الہنو عباس آ گئے لوگ بازار بند کرن لہ پہ گلیاں سنسان لہ پہ حتیٰ کہ میں باو جی تو تک پڑے آئیں کہ بندے دکان نہ کھل لیے چھڑ کے نص پہ علیدہ جلالی اللہ پترے معاف کسے نسکو نہیں کر لو بازار بند کرو علیدیہ دہیاں آگئے انشیئے سنیاں بازار بند ہو گئے مرد گھرائیں ٹرنڈا پہ مستوران دروازے بند کرنڈا پہ یا ایک عورت مدینہ دیا دیئے میں ویکھے مدینہ دیاں گلیاں جلہ جا عباس دہ لیکن اعلان کرن اللہ عباس نہیں غازی دہ چھے سال دہ پترے جدا نام بہے دے جدے مال کھلے ہوئے گا مدینہ دیاں گلیاں جباج باج کے پیاد آئے مدینہ دیاں گھرائیں ٹر جاؤ دروازے بند کرنڈا زینب غجر کے آگئے مرحبا 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 کہتا آواز پڑھا آواز 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 پیرا ماتم قبولوے بادار بندوں لپے غازی دہ پترے لان پیا کردہ یا لی دیاں مدینہ آئیاں دو سال دے سیزادیاں شام مدینہ آئیاں نیا حالت ہو گئی میلے بر کے دھوڑ پئی اگگے سالار کافلالی دی ولی دی شام دی فات بی بی نان دی کبر دے ہتھ رکیا دی نانا دس نائیاں دین بچ گئے نانا من تیری قسم تیرے پتران دے با تیرے امدیاں اتنا تیرے پتران نو نہیں مار جتنا تیرے یا دیا نو مار نانا حکر مان میرے دل تیرے تیرے قبر تیرے دس نائے چان یسر بحال گیا کیڑا ارمان فرم امدیاں میرے گالج رسیاں پا کے میں چھتیاں شہر پھر آیا جو میں تر کو دی لندے غلام ہو دے نانا جتے میں تیرے امدی وے دی آئی میں تیرے ناد واسد دے کے ہکو چادر منگ دی رہی نانا تیری قسم جتے لب دی آئی ایسا دے امدی دے میری تحیید کہ اے با کلب شاہ جی پتران دے زندگی ہو اے سال دا محرم راول پنڈی دے شہری واقع ہو یا قدیمی امام بارگاہ شہر راول پنڈی ماتمی ماتم پہ کردیان فران علی وار حسنو پہ پڑ دائی پہلی واری اے سال امام بارگاہ حسانیاں دا جلوس آئے انہ پادری گئے حسانیاں سلیب نشان چاہ آیا قوم پیچھے پیچھے سران تے پگا کوئی نہیں پیران جتیاں کوئی نہیں روندے روندے دا محرم امام بارگاہ ماتمیا پوچھے کون ہو تے کیوں آئے ہو نا کیا حسانیاں اج دا محرم اسی نالے نیاز دینا یا نالے مکن دینا یا ماتمیا پوچھے کیڑی نیاز آدھن اسی حسانیاں تُسی مومنوں اسی برکے بنوا کے لے آدھن برکے کیوں دیں دے آدھن بازار آج منگ دی آئی اسی دیں دے آئی مرحبا 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 بھائی مرحبا تیرا ماتم قبول ہوئے دا سونا روئی آلے حلی دیا دیا را اتھے بھی اسی دین دے آئے اسی لٹن آلے چونہ اسی دین آلے چونہ ساڑی تایید کو رسی گو حسائیاں بطول دیا دیا دا سا آگی قبر تے حترہ کے پیاد دی نانا دکھ کسے جتھے میں چادر منگی یہ حسائیاں دی مسلمان نہ لٹی برکیان یا نیاز موملہ پوچھے تسی نیاز آئی برکیان یا کیوں دین دی دی بادار آج محمد دی مگ دی آئی اسی دین دے آئے بدماش لٹ دے آئے اے رو کیا دی آئی حیاء کرو میں تو محمد مرحبا مرحبا بڑے حسن نال بچ دو وین ہور کرو اے بادار علی دی نانے دی کبر تے ہتھرہ کیا دی نانا میں شام فتح کر رہیا میں نبی دل جر رکھ آئی میں تیرا دین بچائی اے جملہ بوجی تاریخ بند جمل کبر تے ہتھرہ کے پیادی کونے جڑا دین دے مشن اچھ میری مدد کرے نانا میرے باب علی آکھ یا ناصر کا یا رسول اللہ اللہ دا رسول میں مدد کر سا دعوت شیر تُل فتح مکہ تک چھت ترئی سال بن دے نانا ترئی سال تلوار میرے پیو دی چل دی رہی بدر اچھ میرا پیو لڑے اہد اچھ میرا پیو لڑے خندق میرا باب لڑے خیبر میرا باب لڑے حنین میرا باب لڑے فتح مکہ لے دن بہت میرے پیو تروڑے نانا تین دے سانائیاں ترئی سال تلوار میرے پیو دی چل دین تی را بچ دو حید پترانو نہیں مارے مرحبا مرحبا بیٹھ کے بیٹھ کے میرا بیٹھ کے نانا میں مہت مارے آنے نانا تیری شریعت حکم جانور زبا کرو تنو پانی پیو نانا آج بھی کسا ایک زبا تنو پہلے جانور نو دو واری تر واری پانی بکھین دے جنو مونڈ یا چاہ مدینہ دیا گلی ٹھردائیں انہوں مسلمان تسہ مارے نانا دو دریا مان دی عدوش کار مارے نانا تسہ مارے تیرہ زربان مارے ادھے بعد علی دی ہی کمیز برکے چکڑی فرمی لے تیرے پتر دی نشانی لے آیا میں نہیں مان سکتا تشی تیری ملی تے علی دی دی نو بھیرا دی کمیز مل گی باب جی کمیز چاہ کے نانا دی کبر تے لے آئیے کبر تے ہاتھ رکھ دی لے نانا پتر دی نشانی لے آئیے علی دی دی کمیز رکھی یسر بحل لپے کبر زلزل آگئے کبر تے ہاتھ رکھ نانا حوصل کر اجے پتر دی کمیز رکھی یا قدی را دو یا زینب اپنی کمیز لے تے کبر تے آوے پھر اندازہ لائی کلمہ پڑھ نالیا تیرے پترانو زیادہ مرحبا مرحبا آخری وین بھائی آخری وین بھائی منٹ یا ادھا منٹ لائک وین سن لو میری مجلس ہو گئی ساری مجلس میں تو اڑے حصے دی پڑی جتہ ابتدا کی تی اوہ آخری وین سن لو جتہ بیٹھی یا پردج میری ماں میری بہنا میری دی یا تو اڑے حصے دو وین تسی اپنے نصیب مگنے تسی اپنے مقدر مگنے میر اللہ شلہ کسے دی اوکھی نو ساری نصیب چنگ یوں اللہ نہ کرے کسے دی اوکھی ہو پی گھار آوے پیو پوچھے بیٹا کے حالی اوکھی دی اپنا دکھ پیو انہوں نہیں دست دی ابا جی میں ٹھیک بھرا پہ پوچھ ادی ویر میں ٹھیک واس لگ دی اپنا دکھ بھرا انہوں نہیں دستی چاچی انہوں نہیں دستی ماں انہوں نہیں دستی تی جدن اوکھی دیا تنہا چھ ماں انہوں مل دیا ماں دے گا اللہ کیا دیا اما میں اوکھی اما میرا گزارا کوئی نہیں بابا جو نمبر تے کھلو تا شکر دو پار رہی بار وجہ تیمائی میں اپنے پندے قبرستان کو لپیا گزردائی میں گلان دی آواز آئی میں قبرستان وے کھیا اک دھی مادی کبر تے بے کے پیادی اما تو در گئی میں ہونکھی ہونکھی شیعہ سنیا او میں نمبر دی کا سمیج جدن گجر کے زینب سال بعد شام جمدینہ آئیے حلف یا پوچھ دارے آدھی میں ٹھیک آنا نے کبر دیا یا دی نانا کوئی ہور شام ہو دے میں آگ رہا اٹھو علی دی تُری جنت البقی میں مان ملا جعفر سمال اک دلے پانچ لاکھ بدم شنش کھلوں کے خطبے پڑھنا لی پھر آواز قتل برداش قبر روحال لالا کیا دی امہ بہرہ سینب اجڑ کیا گئیا قبر جواز آئیے دکھ سنا رو رو کے پیاد یہ اب صدا قاتل میرے خیمیاں بچ پہوں دیر کھلو تاری اے او او کنگی ایغازی موسیقی